السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو ایک بہر انٹرسٹنگ ویلاگ لے کے آپ لوگوں کی حدمت میں آزر ہوں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ اگلی ویڈیو جو لے کے آؤں گا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنے شہر فتح جنگ کی ایک مشہور پکنک سپارٹ شاہ پر ڈیم دکھاؤں گا دوستو شہ پر ڈیم خواتی حضرات ایک بہت مشہور پکنک سپارٹ ہے جہاں سے پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں گومنے کے لئے تو نہ صرف شہ پر ڈیم آپ کو دکھاؤں گا بلکہ یہاں پہ جو بڑی مشہور فورٹ سٹریٹ ہے یہاں پہ جو ریسٹورنٹ ہے یہ سارے ان کے آپ کو وزرٹ کراؤں گا تو میری آپ سب سے گزارش ہے آپ نے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو برپور انجوائے کرنا ہے تو زیادہ دیر نہیں کرتے آئیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ابھی جی ہمارا شہ پر ڈیم کا سفر شروع ہو چکا ہے اور ہم جا رہے ہیں شہ پر ڈیم اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ شہ پر ڈیم کیسے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ چلیے اپنے سفر شروع کرتے ہیں اسلام علیکم زہیر بھائی کیا حال ہے اسلام علیکم جی چھوٹی کیا حال ہے یہ جی زہیر صاحب ہے یہ ہمارے خاتے جان کے بڑے مشہول نتخان ہے اور ان کی آواز اتنی خوبصورت ہے کبھی کبھاس سنگنگ کی کرتے رہتے ہیں تو یہاں ہی پہ شہ پر کے ساتھ ہی رہتے ہیں آدار میں نا تو ان سے ہمارا رابطہ تھا یہ ہمارے سبسکرائبر بھی ہے ماشاءاللہ اور بڑے بھائیوں کی طرح ہے تو انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ شہ پور ڈیم کی ویڈیو بنائیں یہاں پہ بڑا اچھا پیکنک سپارٹ ہے اور کافی بھور اس کھاتے ہیں دورے اسلام آباد پنڈی سے پورے پنجاب سے آپ کو گمائیں گے پرچلی بھی کھلائیں گے یہاں پہ آشمی فرم آوس پہ بھی لے کے جائیں گے کیونکہ آپ نے اس سے پہلے آیا ایسا فرم آوس بھی دیکھا ہوگا جزیرے نمام اندبوس کے اندر شہ پور کے اندر جزیرے پہنڈی سے پہلے آئیے یہاں ہمارے کازن اسرین سا پہلے ہیں کیا رو جی یہاں پہلے آیا اچھا تو ابھی سب سے پہلے جی یہاں پہ ہمیں زہیر بھائی نے کہا کہ یہاں کی فش بڑی مشہور ہے تو یہاں پہ اکڑوال ریسٹورنٹ اس میں آیا ہے تو یہاں پہ فش کھائیں گے زہیر بھائی اب تو آپ کے مددلہ اشاہ پور نے بڑی ترقی کر دی ہے بڑا چینج ہو گیا یہ مارڈن ہو گیا ہے یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سب سے پہلا جو ریسٹورنٹ ہے وہ یہ اکڑوال ہے اس سے پہلے یہاں پہ کوئی ریسٹورنٹ نہیں تھا اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ جو حاجی صاحب ہیں جو اس کی آنر ہیں وہ ماشاءاللہ سے انہوں نے شروع سی ایک چیز جو سب سے مینٹین رکھی ہے وہ ہے یہاں کا ٹیسٹ یہاں پہ آپ بار بی کیو دیکھ لیں فش دیکھ لیں کوالٹی آپ کو جو ہے نا یہاں پہ جو آج سے تقریبا پندرہ بیس سال پہلے تھی وہ ہی آج بھی آپ کو میں لے گئی چلے اب بھی چیک کرتے ہیں تو یہ جو اکڑوال ریسٹورنٹ ہے تو یہاں پہ آیا ہیں ابھی ظاہر بھائی ہمیں یہاں پہ ایک بڑا ویو زبردست ہے یہاں پہ جو شاہ پر کے کنارے پہ ہے نا وہ ابھی یہاں پہ دیکھتے ہیں لیکن میں اس آٹل پہ تقریبا پانچ سال بعد آ رہا ہوں پہلے میں ادھر بڑھ کڑائی وہ جو نئی ریسٹورنٹ بنے ہیں ابھی ادھر جاتا ہوں دیکھنے کافی ٹائم بعد آیا ہوں بڑا اچھا لگ رہا ہے تو ابھی آپ کو یہاں پہ دیکھاتے ہیں نا یہاں پہ کیسا ہے مطلب شاہ پر کرنا کافی چیننگ آگئی ہے یہاں پہ ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ اوپر ڈلڈا ہوا سورج بارلو کے درمیان یہاں پہ جتنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوں گے شکار کرنے آتے ہیں اور یہاں پہ مطلب سنڈے کو کافی زیادہ راش ہوتا ہے کیونکہ چھوٹی ہوتی ہے موسائچڈے سنڈے کو زیادہ تر لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور شکار کرتے ہیں اور مچھلی سے لطف اندود ہوتے ہیں ہمارا فتح جنگ لوگ یہاں پہ آئیں ضرور گننے کے لئے ہمارا فتح جنگ ماشاء اللہ کافی famous ہے ان جنگوں کے حوالے سے شاہ پر کے حوالے سے پا 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 تو ابھی جی ہماری گرن فش آ چکی ہے اور یہ زہیر بھائی کی محبت ہے خیر ہم نے تو کھانا کھال یہ طورہ ہمارا اچانک پروگرام بننا ہے شاپ اور ڈیم کا اور کزن میرا اسنین بھی ساتھ ہے تو زہیر بھائی سے ہم نے کہا بلکل تھوڑی سی اپنی چیزیں یہ منگوانی ہے تو انہوں نے یہاں پہ یہ فش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گرن فش اور گرین ٹین ہے ابھی کھاتے ہیں دوستو الحمدللہ ہم نے کھانا کھالیا ہے یہ اکڑوال فش پوائنٹ شاپ اور ڈیم کا بڑا مشاہور ہے تو اس کے آنر آجی عبدالرازق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کی پوری ٹیم کچھ یہاں پی ممکان موجود ہے باقی کام لگے ہوئے ہیں سب سے پہلے آجی صاحب آپ کا شکریہ بیٹھو ماشاءاللہ جی ٹوریزم کو پروموٹ کر رہے ہیں ہمارے لکے آپ نے تو جنگل میں منگل بنایا ہوگا ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں پورے پاکستان تو فتی جنگ شاپور کیسے یہاں پہ آئیں بس یہ جے کھڑوال فش پوائنٹ بیس سال ہوگیا تقریباً اس کو جب یہ بنا تھا ایک جونکری سے اور اللہ کے فضل سے یہ آج جے پورا ایک سپارٹ بنا ہوئے اور کافی دور دور سے لوگ آتے کافی دور دور سے یہاں پہ لوگ آتے اور یہاں پہ انجائے رف جے وشاپور ڈے مکڑوالے یہ جے نا یہ فتی جنگ کے شہر کے لیے جے وہ اچھا سپارٹ اور جے وہ اچھا ایک توفہ بناتی انشاءاللہ اور یہ جے نا یہ ایک ویزن جے یہاں پہ اس وقت لے کے آیا تک انشاءاللہ وہ ایک دن یہ سے جے وہ بنائیں شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی آپ کا خود بک میرا پا ہے شکریہ جی ہمارا مہمان نوارا الحمدللہ دوستو کھانا کھانے کے بعد ہمیں زہیر بھائی ایک ایسے جزیرے پہ لے کے آئے ہیں جو بلکل شاپور ڈیم کے درمیان میں ہے اور بڑا خوبصورت جزیرہ ہے تو میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں میرے چارے طرف جو ہے پانی پانی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ میرے اس طرف بھی پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اور میرے پیچھے والی سائل پہ بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہے اور یہ میرے سامنے جو آپ ویو دیکھیں گے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مقتد سورج اور نیچے پانی تو یہ ہمارا شاپور ڈیم یہ اس کی لہر ہے اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی پیاری لہر ہیں اور یہ سوئر ہمارا شاپور کا یہ جو سپارٹ ہے نا یہ شاپور کا یہ میں ایک دفعہ پہلے بھی یہاں پہ آیا ہوں بڑا اچھا یہاں پہ پرسکون مول ہے نا تو یہ ایک بند ہے پنڈی کے نا پنڈی کے ہیں زہیر بھئی مستجاب اور امان آنسی یہ پنڈی کے بند ہے انہوں نے یہاں پہ بنایا ہویا ہے مستجاب صاحب ہے نا وہ خود بھی یہاں پہ آتے ہیں انہیں اس کاؤں کا بڑا شوق ہے نا یہ مشلی والا ڈیمپ والا تو یہاں پہ آتے ہیں وہ خود بھی اور ان کے کافی دوست بھی آتے ہیں تو یہ زہیر بھائی کا شکریہ ہمیں یہاں پہ لے گیا ہے یہاں پہ رنگین مچ گیا ہے اچھا یہاں یہ سپانی میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی آپ کو نظر آئیں گے اوپر آئیں گے خیشہ آئیں گے دے دے یہ کیسپونٹ ہیں گیاں رنگین مچ لیا ہے کون سے پودے آپ نے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ پودے سارے بیلوکارٹ کے پودے ہیں مالٹے ہیں خوبانی ہے اور ریڈ بلڈ ہے یہاں پہ بہت زیادہ پودے ہیں جو ہاشمی صاحب جو ہیں انہوں نے لاہور سے آگے کسور پتوری سوری اچھا جو نرسری سے آگے ہیں جی نرسری سے مشہور ہیں وہاں سے بھی آتے ہیں پودے ساپنے زیادہ پودے وہ خود بھی آتے ہیں کیونکہ پودوں کو شوق رکھتے ہیں اچھا یہ جتنا بھی دیکھیں آگے اس طرف وہ زیتون کے پودے لگے ہیں چیڑ لگی ہے یہاں یہ جو میرے پیچھے شاپ اور ڈیمپ ہے ماشاءاللہ بڑا پیار ہے یہاں پہ ویوز ہے بڑی پانی جو لہرو کی آواز ہے وہ بڑا اٹریکٹ کر رہی ہے مجھے اور بڑی پیاری آواز ہے ساتھ میں ہوا بھی چاہ رہی ہے اچھی فیلنگ آتی ہے یہاں پہ آگے ہیں ایک ہموشی اور پر سے لہرو کی آواز پھر ساتھ میں ہوا وہ بنا کہیں اور گھم ہو جاتا ہے ماشاءاللہ تو ابھی ہم مزید سمندد کی طرف جا رہے ہیں زید بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ بڑا ٹاور آگے لگا ہوئے ہیں وہ بھی اس کے پاس پہنچئے ہیں اچھا زید بھائی گرمیوں کے لئے بڑی زبدہ جگہ ہے جی بلکل یہ بہت خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ گرمیوں میں بھی ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے آپ کو کیونکہ دیکھیں یہ بلکل جزیرہ بنا ہوا ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ مستجابر رمان حاشمی صاحب کا فارم آس کے لاتا ہے اچھا جو کہ انہوں نے کافی یہاں پہ میند کے ساتھ جزیرہ بنوایا ہے یہ سارا پیچھے بیک گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل بلکل اور یہاں پہ اکثر فکشنگ فشنگ کے لئے آتے رہتے ہیں اچھا جو ان کے دوست ہوگا رہے ہیں اور خود بھی آتے رہتے ہیں جزیرہ کا پانی مطلب ابھی سردیوں میں کیسے ہے گرم ہوتا ہے یا تھنڈا تو نہیں ہے سردیوں میں تھنڈا ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ہے کہ صبح ہوا بھی کافی زیادہ دید ہوتی ہے اور ایسے بھی اوپن ایری ہے یہ سارا دیکھ رہے ہیں پاڑوں کے درمیان میں تو اس وجہ سے یہ پانی تھوڑا تھنڈا ہی ہوتا ہے آپ اس میں سویمنگ نہیں کر سکتے اس موسم میں مارچ کے درمیان میں تقریباً آپ اس پانی میں سویمنگ کے لئے کر سکتے ہیں یہ ہمارے پیچھے پانی بانی ہے اور بلکل ہم کنارے پہ آچھو گئے آپ جا سکتے ہیں وہاں کے بھی جا سکتے ہیں آگے تو یہ جانے والا ہے آپ کو تو کافی شوق ہوتا تھا نانے کا نا ابھی بھی اگر آپ کا دل ہے ابھی تو نانے کا تو کوئی شوق نہیں ہے پہلی بات تو یہ زیادہ تھنڈ آگئی یہاں پر میں اتر گیا نا تو باہر آنے والا چانس پیر نہیں ہو سکتا کیونکہ زیادہ تھنڈ ہے مجھے تو ایسے بھی تھنڈ لگ رہی ہے اور پانی میں اترنے کی بات کر رہے ہو زیادہ تھنڈ ہے زیادہ کیا بہت زیادہ تھنڈ ہے جو سن سیٹ ہو رہے تھا وہ اس کا کیا ہی نظر ہے شام کے وقت اچھا جی زہر میں ایک پانی کی بڑی عجیب سی یہاں پہ آواز آتی ہے یہ اندر مشتی ہے تو نہیں ہے یا ویسے لہروں کی آواز ہے یہ لہروں کی آواز ہے کیونکہ ہوا چل رہی ہے تو ہوا کی وجہ سے دیکھیں آپ ساری دیکھیں لہریں بن رہی ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے شام کے ٹائم جب بھی آئیں یہاں پہ ضرور آئیں چکر لگائیں اور یہاں پہ دیکھیں یہاں کے مچھلی کھائیں یہاں کے جو ویوز ہیں انہیں انجوائی کریں بہت اچھی جگہ ہے سپیشلی یہ شاپور ڈیم اور تھنڈی ہوا آپ کو ملے گی گرمیوں میں بھی بہت اچھا موسم رہتا ہے یہاں پہ زیادہ ٹائم یہ پاکستانی برج خلیفہ پرو اچھا جی یہ میرے پیچھے یہ خمب آیا ہے برجی کا تو یہ اسنین کہتا ہے یہ برج خلیفہ ہے واقعی ہے بڑا انچہ ہے لیکن برجی خلیفہ نہیں ہو سکتا یہ برجی خلیفہ نہیں ہے یہ برجی خلیفہ نہیں ہے یہ بجلی خلیفہ ہے بجلی خلیفہ ہے یہاں پہ شاپ اور ڈیم دیکھا ماشاءاللہ زہر بھائی کا شکریہ ابھی ان کا گھر آگیا ہے یہ ابھی ان سے ہمیں اجازت چاہتے ہیں آپ کھانا میرے ساتھ ہیں بہت اچھا لگا بڑا مزہ ہے بہتی جی بھی اس نے بھی بڑا انجوائی کیا اللہ حافظ جی تو زہر بھائی آپ کا شکریہ ہے کیمکی وقت آپ نے کیا جی دوستو تو امید کرتا ہوں آپ کو شاپ اور ڈیم کے خوبصورت بلاؤگ پسند آیا ہوگا ابھی شام کا وقت ہے میں نے کزن کو گھر چھوڑ لیا اس کا گھر بھی دی رہی ہے شاپ اور ڈیم کے ساتھ یہاں پہ بہتر موڑ جگہ ہے یہاں پہ میں موجود ہوں تو ابھی میری بھائی کیا یہاں پہ کھڑی ہے یہ میرے پیچھے یہاں پہ تو ابھی میں اپنے گھر کی جانب چلتا ہوں فتح ینگ شہر میں تو ویڈیو اچھی لگی یاد اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ایسے اچھے اچھے مزید ویلاغ میرے چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب دروں کریں تو انشاءاللہ نیکسٹ ایک بڑے اچھی ویلاغ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ